اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے میرے پاس بہت زیادہ ریکویسٹ تھی کہ آپ جو ہیں میں سکن کے روٹین کے بارے میں بھی خوش بتائیں تو آج میں آپ لوگ کے لیے وہ ویڈیو لائیں ہوں وہ ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دوبانہ ہے نہ بھولیے گا چلے چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایک اچھا فیس واش جو ہوتا ہے آپ کی سکن کو بہت زیادہ اچھا اور بہت زیادہ بہتر کر دیتا ہے آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے فیس واش یوز کر سکتے ہیں جو میں چیزیں دکھا رہی ہیں آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے برینڈ جو بھی آپ چاہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں فیس واش کی بات کر لیتا ہوں فیس واش یہ دیکھیں میں نے حلدی والا فیس واش لیا ہے اب میں آپ کو اس کی ریزن بھی بتاتی ہوں میں نے اس لیے لیا ہے کیونکہ جب آپ بہاگرمی ہوتی ہیں آپ کے فیس پہ پمپلز پڑتے ہیں اور آپ کو ڈسٹ ہوتی ہے آپ کے فیس پہ اس سے آپ کے پمپلز بنتے ہیں اور پمپلز بن کر جو ہے جب وہ نشان چھوڑ جاتے ہیں جب وہ نشان چھوڑ جاتے ہیں تو آپ کا فیس بہت زیادہ خراب لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور بلکل بھی گوڑ لکنگ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو اپنا فیس جو ہے وہ واش نہیں کرتے ہیں اور جب انسان جو اپنا فیس جو ہے وہ نہیں دھوتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے پیمپلز جو ڈسٹ ہوتی ہے پورے دن کی وہ اس کے فیس کے اوپر رہ جاتی ہے اور جب وہ رہ جاتی ہے وہ آئل پر ڈیوز ہوتا ہے پھر اس سے پیمپلز نکلتے ہیں اور پھر آپ کے موں کا بھرا حال ہو جاتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ جس طرح عورتوں کو خیال ہوتا ہے اپنے موں کا اس طرح آشکل جو ہے ہمارے جنٹس کو بھی خیال ہو گیا ہے کہ آپ نے فیس کا خیال رکھیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر بندے کو ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا فیس اچھا ہوتا ہے آپ گوٹ لوکنگ لگتے ہیں آپ پیارے لگتے ہیں آپ جو ہیں اپنی ایج سے زیادہ اچھے لگتے ہیں اور سب کو اپنی سکن کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کی سکن اچھی ہوگی تو آپ اچھے لگیں گے لیکن اگر آپ کے فیس کے اوپر پیمپلز نہیں ہیں اگر آپ کے فیس کے اوپر ڈارک سپورٹس نہیں ہیں نشان نہیں ہیں اور آپ کا فیس بلکل صاف ہے آپ کے اوپن پورز بھی نہیں ہیں تو آپ بے شک جو ہے وہ ہلدی والا فیس واش نہ لیں آپ اپنی فیس کے ساپ سے لے لیں آپ کے اوپر سکن ہے تو اس کے ساپ سے ڈرائی ہے اس کے ساپ سے اور کمبینیشن ہے تو اس کے ساپ سے لے لیں کوئی شنی ہے لیکن اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ والا فیس واش اس لیے لے لیں کیونکہ ہمارے جو پیمپلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہلدی کا ایک تعلق ہوتا ہے اور ہلدی جو ہے انہیں ریڈیوز کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے that's why میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گی آگے آپ اپنی سکن کے حساب سے لے لیجئے گا کسی بھی برینڈ کا کسی بھی چیز کا کوئی شنی ہے آپ بس اپنی سکن دیکھیں اور اپنی سکن کے حساب سے لے لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اپنا فیس دو دفعہ دھونا ہے ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ رات میں لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ صبح اٹھ کے دھو لیتے ہیں لیکن وہ رات میں نہیں دھوتے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رات میں دھونا کتنا زیادہ ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ پورا دن آپ باہر سے ہو کر آتے ہیں اور آپ کے موہ پہ جو بھی ڈسٹ ہوتی ہے وہ پوری رات آپ کے موہ کے ساتھ لگی رہتی ہے اور آپ کے فیس کو خراب کرتی ہے یہ ہو گیا جی ہمارا سٹیپ نمبر ہون سٹیپ نمبر ٹو کی طرف ٹھیک ہے سٹیپ نمبر ٹو کے باہر میں میں آپ کو بتاتی ہوں کلینزنگ یہ ضروری ہوتی ہے آپ کے لئے مست ہوتی ہے اور میں جنٹس کے لئے صرف وہی چیز لے کر آئی ہوں جو آپ جلدی بھی کر سکتے ہیں جو فور ڈیبل بھی ہے مہنگی بالکل بھی نہیں ہے اور آپ اس کو فٹا فٹ سے جو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والا کلینزر میں نے بیمبینو سے لیا تھا ٹو سیونٹی فائب کا اور اب مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا ہے اس کی پرائز میں نے پاکستان سے لیا تھا آپ اپنے ساپ سے لے لی جائے گا گارنیر کا لے لی جائے گا یا جو بھی آپ کو کمپنی اچھی لگتی ہے آپ اس کمپنی کا لے لی جائے گا ٹھیک ہے ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے اور یہ دیکھیں میں تھوڑی سی اس کا ایک کورٹن لے لوں گی ٹھیک ہے آپ یہ کورٹن پیٹ بھی ایس کر سکتے ہیں آپ سمپل کورٹن بھی ایس کر سکتے ہیں آپ کی مرسی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے اوپر یہ تھوڑا سا ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ ڈل گیا آپ نے اس طریقے سے اپنے فیس کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے اور اسپیشلی نیک کو بھی صاف کرنا ہے نیک کو صاف کرنا آپ نے نہیں بھولنا کیونکہ ہمارا جتنا فیس ضروری ہوتا ہے اتنی ہی ہماری نیک بھی ضروری ہوتی ہے اچھا جی یہ ہمارا جی سٹیپ نمبر ٹو جو ہے وہ کپلیٹ ہو گیا ہے بہت ایزی سٹیپ ہے ہمارا ٹونر ٹھیک ہے یہ بھی میں نے پاکستان سے لیا تھا بیمبینوں سے اس کی پرائز مٹ گئی آپ اس کو چیک کر لیجئے گا یہ کتنے کا ہے آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے جو بھی کمپنی آپ چاہیں آپ وہ لے سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے لیے ٹونر کتنا ضروری ہوتا ہے جب ہمارے اوپن پورز ہو جاتی ہیں تو یہ ٹونر ان کو بند کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور آپ کے فیس کو جو ہے وہ اچھی لوگ دیتا ہے آپ بلکل بھی لوگ سمجھتے ہیں نہیں ٹونر تو ہم یوز نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن فرق پڑتا ہوتا ہے ٹونر سے جب ہم اپنے فیس کو کلیمز کرتے ہیں کلیمزنگ کرتے ہیں اس کی تو ہمارے جو پورز ہوتے ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پورز کو جو ہے وہ بند کرتا ہے اور اس میں زائی سے بات ہے جب ہمارے پورز اوپن ہوتے ہیں تو دسٹ جب ہم باہر جاتے ہیں تو دسٹ ہمارے ان پورز کے اندر چلی جاتی ہے اور ان سے ہمارا فیس خراب ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پورز بند کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے جب بھی آپ نے کلیمزنگ کرنی ہے آپ نے اس کو جو ہے آپ نے فوراں جو ہے اس کے بعد اس کو اپلائی کرنا ہے اچھا آپ نے اس کو ہفتے میں دو بار کر لیا کریں کیونکہ یہ بہت ایزی سٹیپ ہے اور یہ ہر بندہ کر سکتا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے جو جنٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں ان کے پاس نہ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے فیس کے فیس کے ساتھ ڈیل کریں تو اس لیے میں ان کے لیے ایسی چیزیں لے کے آنا آئی ہوں جو کم ٹائم میں ہو سکتی ہیں اور آپ جو ہیں فٹا فٹ سے آپ کی سکن جو ہے وہ گلو کر سکتی ہے اچھا جی سٹیپ نمبر فور کی طرف آتے ہیں پیل آف ماسک ٹھیک ہے اب یہ جو ہے پیل آف ماسک لوگ جو ہے پورے فیس پہ لگا لیتے ہیں لیکن میں جو ریکمینڈ نہیں کرتی اس کو پورے فیس پہ لگانا میں اس کو سیف لگاتی ہوں بلیک ہیٹس پہ جو ہماری نوز کے ارگدر بلیک ہیٹس ہو جاتی ہیں آپ اس کو تھوڑا سا لیں اور آپ اس کو اپنے بلیک ہیٹس کے اوپر اپلائی کر لیں اور جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تو آپ اس کو ریمووو کرتے ہیں ٹھیک ہے میں تو یہ ریکمینڈ کروں گی اور جو دوسری جو نوز ٹریپس ہوتی ہیں وہ بھی اچھی ہوتی ہیں لیکن ہمارے بلیک ہیٹس کبھی اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے چن پہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے فور ہیٹ پہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے چکس پہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں ہماری نوز پہ تو دیفینیٹلی ہوتے ہی ہوتے ہیں وہ تو ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ہماری کسی کی بھی نوز پہ بلیک ہیٹس نہ ہو تو آپ کی نوز ٹریپس ہیں وہ آپ کتنی ایک سٹریپ آپ کو مجھے پتہ ہے ایک باکس جو ہوتا ہے اس کے اندر کوئی پانچ سے چھے میرا خیال سے ہوتی ہیں وہ اگر جس بندے کے صرف نوز کے علاوہ بھی ہوں تو وہ کہاں کہا سٹریپس لگائے گا ٹھیک ہے تو میں تو یہ ریکمینٹ کرتی ہوں کہ آپ اس کو تھوڑی سی اماؤنٹ میں لیں اور جہاں جہاں آپ کے بلیک ہیٹس ہیں اور آپ کو جہاں سے لگتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے اس کی آپ اس کو وہاں اپلائے کریں اور اس کو جو ہے جب یہ خوش کجے تو آپ اس کو اتار دیں اچھا مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں یا انڈیا سے جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں ان کے وہاں پہ کون کون سی کمپنیز ہیں اور وہ کیا کیا یوز کرتے ہیں تو آپ اپنے کنٹری کے حساب سے جو ہے جو بھی آپ کو فیسیلیٹی ہو جو بھی آپ خدید سکیں آپ اس طرح پی لاؤ ماسک لیں لیجئے گا لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو ریزرٹ نہیں دیتا اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید جو اس نے ہمیں بتایا اس نے ہمیں غلط بتایا تو اس طرح نہیں ہوتا آپ جو بھی چیزیں لینی ہوتی آپ اس طرح لیا کریں کہ وہ آپ کو صحیح ریزرٹ دیں زیادہ سستی چیزوں کی طرف نہیں جایا کریں اور آپ اچھی چیز لیا کریں اچھی چیز جو ہوتی آپ کے فیس پہ جو ہے افیکٹ بھی کرتی ہے آپ کو اس کا سر بھی نظر آتا ہے اور ہمیں لگتا بھی نہیں ہے کہ ہم نے پیسے ویسٹ کر دی چلتے ہیں سٹیپ نمبر فائف کی طرف اچھا آپ نے دیکھا اس میں سے میں نے آپ کو کوئی چیز بھی ایسی نہیں بتائی جو زیادہ مہنگی ہو سوائے اس کے اب ایک ریزرن کی کیونکہ ہم نے جو اپنا فیس ہے وہ موسٹرائز کرنا ہوتا ہے اور جو ہم نے موسٹرائز ایسی چیز سے کرنا ہوتا ہے جس سے ہمارے فیس ہمیں گلو کرے ہمارا فیس اس سے اچھا لگے ہم اس سے ہماری انٹی ایجنگ جو ہے وہ اس سے نہ آئے اور آپ جب بہت ساری چیزیں اپنے فیس پہ اپلائے کرتے مجھے لگتا کہ آپ کا فیس مزید حراب ہو جاتے اس لئے آپ ایسی ایک چیز اپلائے کریں جو آپ کے فیس پہ سوٹ کریں جو اچھی ہو موسٹرائز بہت ضروری ہے ہم سمجھتے ہم نے کلنزنگ کر لی ہم نے اپنا فیس واش کر لیا جی ہم نے سے گلو نہیں کرتی نیوٹروجین ایسا برینڈ ہے جس کے بارے میں سب کو پتا ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ کا فیس بینہ ایک ہلکی سینہ گلو سیانی شروع ہو جاتی ہے اگر آپ اسے اور سپیشلی ڈرائے سکن والوں کے لیے تو اتنی کوئی بیسٹ ہے میں کہتی ہوں وہ تو آنکھیں بند کر اس کو لے لیں باقی جن کی آئیلی سکن ہے تو اپنی مرضی سے لے لیں لیکن مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے میں تو ہمیشہ یہ ہی ریکمینٹ کرتی ہوں آپ کو اپنے فیس کو موسٹرائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کوئی اچھی کریم استعمال کریں جس سے آپ کا فیس موسٹرائز رہے کم فائیو مین بیسک چیزیں جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی جو بلکل سمپل ہیں بلکل ایزی ہیں بلکل ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے سب سے بڑا ہوتا ہے جنٹ مسئلہ ٹائم ٹیکنگ تو یہ بلکل ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے تو امید ہے آج کی چھوٹی کسی ویڈیو آپ لوگ پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تر لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولی گیا ملتی اپنی کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ